بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ پس اللہ تبارک وطالعہ نے اس کی اس تکبر کی وجہ سے اس انتہائی غفلت کی وجہ سے اللہ تبارک وطالعہ نے دنیا اور آخرت کی عبرت میں اس کو پکڑ لیا اور جب پکڑا دریاں میں جب غوتے لگانے لگا تو کیا کہتا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں اسی رب پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں قوانا من المسلمین میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں اب مان رہا ہے جب مجبور محض ہو گیا جب بے بس ہو گیا اب اس کو نظر آیا کہ نہیں بنی اسرائیل جس خدا کو مانتے تھے دیکھو وہ تو یہ دریاک سے گدر گئے اور میں ڈبکیاں کھا رہا ہوں میری کہاں گئی خدا ہی واقعی وہ خدا جو بنی اسرائیل کا خدا ہے موس اور حارون کا خدا وہ سب سے طاقتور خدا ہے اب ایمان لائے رہا ہے آمنتو انہو لا الہ الا آمنت بنو اسرائیل کہ بنی اسرائیل جس رب پر ایمان لے کے آئے میں اسی رب پر ایمان لاتا ہوں وانا من المسلمین اور میں جو فرما پرداروں میں سے تابداروں میں سے بنتا ہوں لیکن ٹو لیٹ جب یہ بات کہی تو روایات میں آتا ہے کہ جبریل نے سمندر کی جو گعب ہے گارہ لے کے اس کے موں میں ٹھوز دیا کہ یہ نہ ہو کہ اسے ایسے وقت میں جب پوری زندگی اس نے اللہ کے قلیم کو ستایا اللہ کے پیغمبر حرون کو ستایا گویا کہ بنی اسرائیل پر ظلم ڈھائے اب یہ نہ ہو کہ آخری وقت میں جب یہ ایمان لے آئے اور اللہ تبارک وطالعہ کے رحمت جوش میں آ جائے کیونکہ اللہ تبارک وطالعہ تو بے نیاز ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کو آفتاب کو مان کر دے اور ذرے کو آفتاب بنا دے ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ تبارک وطالعہ اس کے ایمان قبول کر لے اور سائج زندگی کو ظلم معاف ہو جائے کیونکہ جبرایل فرشتوں کو بھی اس پر غضب اور غصہ تھا اس سے موں کی بکندر گارہ ٹھونز دیا اور دھکا دیا اس کو کہ الان اب ایمان لاتا ہے جب مصیبت پڑی ہو سائج زندگی تو انہیں ظلم و سلم ڈھائے اب ایمان لاتا ہے اس کا یہ کلمہ پورا نہیں ہونے دیا اس کو گرایا تو مقصد یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جس وقت وہ ایمان لار ہے وہ اس وقت تو ٹو لیٹ کیونکہ غرغرہ کا جب وقت آ جاتا ہے موت نظر آ جاتی ہے اس وقت کا ایمان موتبر نہیں ہے اس وقت کی توبہ موتبر نہیں ہے ظاہر ہے کہ وہ ایمان اور توبہ موتبر نہیں تھی لیکن جبرایل نے اپنے غصے کا غضب کا اظہار کیا کہ ظالم ساری زندگی تقذیب کرتا رہا ساری زندگی ستاتا رہا اور ظلم و ستم لاکھوں لاکھوں معصوم بچے سے موت کی گھاٹ کارتی ہے اور آج یہ پارسہ ہو کر توبہ کر رہا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی انسان جب خودمختاری ظاہر کرتا تو متقبر ہو جاتا ہے غافرین میں شامل ہو جاتا ہے اور جب بے بس مجبور ہوتا ہے تو پھر یہ آقلین میں آگر تب اب عقل ٹکانے آتی کہ مجھے عقل سے کام لینا چاہیے